تو آپ نے ہم سے آ کر ایک سوال کیا اور یہ سوال یہ تھا کہ offensive war کا کو جسٹیفائی کرنے کا کیا criteria ہے میں وہ بتا دیتا ہوں قرآن نے اور حدیث نے دونوں کو ملا کر ہمیں دو criteria offensive war کے ملتے ہیں سب سے پہلا criteria ہے فساد فی الارض فساد فی الارض کے معنی آتے ہیں corruption in the land of god کہ اگر کوئی ملک پوری خدا کی زمین میں جا کہ زمین تو خدا کی بنائی ہوئی ہے کہیں بھی ہو وہ اگر وہ corruption پھیلا رہا ہے اور corruption کا مطلب صرف پیسے لینا رشوت لینا نہیں ہے بلکہ اس نے اپنی عوام کو ان کے جو basic human rights ہیں ان سے محروم کیا ہوا ہے تو اب دوسرے ملکوں کی جو powerful ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے جو حاکم ہیں یا وہاں جو حکومت میں لوگ موجود ہیں ان کو ختم کرے ان کو ہٹائے اور ایک نئی government یا اپنے اندر ملائے یا نئی government کو establish کرے تاکہ وہاں کی جو عوام ہے ان کو ان کے basic rights مل سکیں مثلا اگر آپ نورت کوریا کے اوپر یہ کہیں کبھی نورت کوریا کے اوپر حملہ ہونا چاہیے چونکہ وہاں کے حاکم نے اپنی عوام کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے بلکل ہونا چاہیے ہم support کریں گے اگر ویسٹ حملہ کرے گا تو ہم support کریں گے لیکن ویسٹ نے آج تک یہ حملہ کیا نہیں ہے کیوں نہیں کیا وہ ایک الگ تاریخ ہے تو پہلا criteria یہ ہے دوسرا criteria ہے evil رسول اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے evil کو دیکھے منر آمن کو منکرن اور اس کے پاس force ہے تو پھر وہ اپنی اس force کو استعمال کر کے طاقت کو استعمال کر کے اس evil کو روکے اب یہ force کسی آدمی کے پاس تو ہوتی نہیں ہے انفرادی طور پر individual force اور طاقت ہوتی ہے حکومتوں کے پاس تو اگر وہ حکومتیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ فلا جو حکومت ہے یا فلا جو ملک ہے وہ evil پھیلا رہا ہے اور evil سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں جس کو evil سمجھ رہا ہوں یا آپ جس کو evil سمجھ رہے ہیں objectively اگر کوئی چیز evil ہے اس کو بسلا وہ اگر پھیلا رہا ہے تو پھر اب ایک ملک کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں جا کر وہاں کے معاملات کو صدھا رہے یہ دو criteria ہیں offensive war کے باقی war تو نہیں ہونی چاہیے ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ war ہو کہیں بھی ساری دنیا پیس کے ساتھ امن کے ساتھ صلاح آشتی کے ساتھ رہے یہی ہر انسان کی تمنہ ہوتی ہے کوئی بھی آدمی bloodshed نہیں چاہتا چونکہ جب bloodshed ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ صرف دشمن کے مرتے ہیں اپنے بھی مرتے ہیں تو i agree with you on this لیکن برحال war جو ہے وہ ایک human civilization کی essential کا essential part ہے کوئی بھی تہذیب چاہے کسی بھی دور کی آپ تہذیب اٹھا کر دیکھ لیں وہ جنگوں کے اندر involve رہی ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کبھی ہم war کے against ہیں وہ ہیں war ہو رہی ہے اب کیا کریں ٹھیک ہے بھائی آمیر صاحب آپ اس پہ کچھ اٹھ کرنا چاہیں گے آمیر بھائی آپ موجود ہیں نہیں حضرت پہلے تو مجھے یہ بتا دیں میری آواز آ رہی ہے آ رہی ہے اچھا میرے لئے ناصل میں پتہ نہیں انٹرنیٹ جو ہے وہ بڑا ایک سٹیبل انٹرنیٹ نہیں بجے شو کر رہا تو بار بار آب آج چلی جاتی ہے اور بار بار آ رہی تھی تو میں نے ری جوان کرنے کی بھی کوشش کی ہے مگر ابھی بھی تھوڑا فون کے اوپر یہ ہو رہا ہے لیپ ٹاپ پر ایسا نہیں ہو رہا تو لیٹسی مگر یہ کہ میں نے جتنی بات آپ کی on and off سنی ہے میرے خیال سے اس پیاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بڑی زبردست آپ نے کچھ مثالیں دے دی ہیں پریکٹیکلی سنکشن کے باوجود کہ کیا ہوا چینے جی ٹھیک ہے روشی صاحب بہت بہت شکریہ ٹھیک کی مجھے لینے کے لئے ٹھیک